بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے تو دیکھیں یہ تقریباً بنتا ہے ساڑھے چینج ساڑھے چینج یہ بنتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس والے سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو zero point بولتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو نہیں رکھنا یہاں سے zero سے اس کو رکھنا ہے اور اس طریقے سے اس کو پیمائش کرنا ہے تو یہ ساڑھے چینج بنتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی length کو پیمائش کرنا ہے تو length آپ نے یہاں سے انچی step کو ایسے رکھنا ہے اور یہاں تک اس کو لے کر جانا ہے تو یہ بھی تقریباً ساڑھے چینج ہی بنتا ہے تھیک ہے اب آپ نے اس کو کٹنگ کیسے کرنا ہے اب یہ میرے پاس ایک سمپل سا کاغذ ہے تو میں آپ کو اس کی کٹنگ کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں اب آپ نے فرض کرے یہ آپ کے پاس چھے پی بخ بکرم ہے تو ساڑھے چینج آپ نے اس طریقے سے ساڑھے چینج آپ نے دیکھیں آپ کا ساڑھے چینج یہاں بنتا ہے تو آپ نے اس کو ایسے half کر لینا ہے ٹیک ہے تو اس کا ہاف جو ہے وہ تین انچ اور دو پوائنٹ لے لیتے ہیں جب ہم اسے ایسے کھولیں گے تو یہ ساڑھے چھے انچ بنے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اب یہ آٹھ انچ ہے تو ساڑھے چھے انچ یہاں تک یہ بنتا ہے لیکن اب آپ نے چونکہ کرنے ہیں تو آپ نے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد تین اور تین چھے ہوتا ہے تو آپ نے اس کا حساب ایسے لگانا ہے کہ آپ کا ساڑھے چھے انچ کتنا بنتا ہے تو تین انچ ہمارا چھے انچ پر بنتا ہے اور دو پوائنٹ آپ یہ ایکسٹرہ لے لیں تو یہ دو پوائنٹ میں ایکسٹرہ لے رہی ہوں ساڑھے چھے انچ اور یہاں سے بھی ساڑھے چھے انچ ہی لینا ہے تو آپ اس طریقے سے ایسے چھے انچ پر لیند کو رکھ لیں ٹھیک ہے ساڑھے چھے آپ کی لیند ہے تو آپ نے چھے انچ پر نشان لگانا ہے اور اس کے بعد نشان آپ نے اس طریقے سے لگا لیا ہے لگا لیا ہے تو اب آپ نے انچی سٹیپ کو اس طرف بھی آپ ایک نشان لگا لیں چینج پر ایسے ٹھیک ہے یہ آدھا انچ میں نے اس لیے اس کو کم کیا جب آپ نے اس کی وی شیپ میں کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ کے دوران یہ آدھا انچ جو ہے وہ خود بہت بڑھ جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے انچی سٹیپ کو اس سائیڈ پر رکھنا ہے بالکل ایسے سیدھا ٹھیک ہے یہ ہمارا نشان ہے یہ دیکھیں اور اس طرف آپ نے نشان نہیں لگانا آپ نے اس طرف اس نشان کو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک نشان آپ نے ایسے لگا لینا ہے یہ گول گلہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ چھ انچ ہے اس کا ہاں بنتا ہے تین انچ تو اب آپ نے یہاں سے اس طریقے سے اس کی گلائی بنانی ہے یہ جو وی شیپ میں گلہ کٹنگ ہوا ہے گول اینڈ وی تو یہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ یہ کس طریقے سے کٹنگ ہوا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ایسے ہلکی سی وی شیپ جو ہے وہ لگا دینے ہیں اور کینچی کو آپ نے اندر والی سائیڈ پر ہی رکھنا ہے باہر والی سائیڈ پر آپ نے نہیں رکھنا ہے ایسے بلکل نشان کے ساتھ ساتھ اس کو کٹنگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بلکل ہمارا ساڑھے چھ انچ کا گلہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ میں نے آپ کو بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ سائز بتا دیا کہ آپ نے اس کو چڑھائی کیسے لینی ہے اور لمبائی کیسے لینی ہے اب ایک بات اور آپ کو بتا دوں اب یہ ساڑھے چھ انچ جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک اس کی لیندھ بنتی ہے اس طریقے سے لیکن جب آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے فیلحال میں نے یہ پرفیکٹ سائز اتنا ہی آپ کو بتایا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو چھوٹا کٹنگ کی ہے ایک انچ آپ نے اس کو ایکسٹرہ لینا ہے تو چھ انچ یہ میں نے لیا تھا آپ نے اس کو پورا سات انچ ہی لینا ہے ایک انچ اس لئے ایکسٹرہ لینا ہے کیونکہ دونوں سائٹ سے ہم نے تیرے کی سلائی بھی تو لگانی ہے تو اوپر سے اتنی تنی جب ہماری سلائی جائے گی تو ہمارا گلہ جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سات انچ اس کو رکھنا ہے سائز لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایسے پیمائش کرنی ہے اس طریقے سے اور اس طریقے سے اس کو پیمائش کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساڑے چینج ہے میں نے یہاں پر چینج پر اس کی کٹنگ آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے لیکن اوپر سے جو سلائی ہم نے لینی ہے اس کا بھی آپ نے مارجن رکھنا ہے تو آپ نے اس کو سات انچ پر کٹنگ کرنا ہے ایک انچ دونوں سائٹ سے ہماری یہ دیکھیں یہ جو سلائی میں نے ابھی فولڈ کی ہیں اس طریقے سے یہ ہمارا اوپر جب سلائی ہم تیرو کی لگائیں گے تو یہ اتنا اتنا ہمارا سلائی میں چلنا جائے گا اور گلہ ہمارا چھوٹا ہو جائے گا تو اب گلے کی پیمائش میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ چھے انچ اور دو پوائنٹ ہے یہ چھوٹا ہو چکا ہے لیکن جب آپ اس کو سات انچ پر کٹنگ کریں گی تو آپ کو اوپر سے سلائی بھی آپ آرام سے لگا لیں گی اور آپ کا گلہ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ کٹنگ ہوگا تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے تھانکس باروچنگ